اسلام علیکم بیلکم ٹو مائی چینل تنزیل ایس کیچن ایٹ کیسے ہیں آپ سب آج ہم ایت سپیشن میں بنائیں گے مٹن کے کیمے کے بہت ہی لذیذ پراتے انشاءاللہ آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئے گی اور آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور انجوائے ضرور کیجئے گا سب سے پہلے تو ہم لیں گے میٹ میٹ ہے تقریباً میرا تین پاؤ کے قریب ٹو سیونٹی فائیف کیجی اس کو میں نے اچھا سے واشکا کیا اور اس کے اوپر پھر میں نے یہ ویڈ رکھا ہے یہ ویڈ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے کونڈی رکھی تھی اس کے جالی کے اوپر جالی میں رکھ کر اور میں کیمے کو تو اس کی اوپر یہ رکھا تھا آدھا گہنٹا تو پانی بالکل نکل گیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون اس میں ее ڈالیں گے لال میرچ اور ون ٹی سپون اس میں ڈالیں گے نمک یہ میں نے دھنیا لیا ہے ثابت تقریباً ڈیر ٹیبل سپون یا دو ٹیبل سپون اس کو میں نے کوٹ لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے ہری مرچے لیا ہے سات آٹھ ان کو باریک چاپ کر لیا ہے میں نے اور یہ میں نے دھنیا لیا ہے دو بنچ لیا ہے میں نے اس کو باریک چاپ کر لیا ہے ادرک لیا ہے میں نے تقریباً دو انچ کا ٹکرا اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے باریک یا گریٹ کر لیا میرے بچے چاپ کیا وہاں نہیں کھاتے اس لئے میں نے گریٹ کر لیا اور یہ میں نے پیاز لیا تقریباً تین عدد سائز میں آپ کو بھی دکھا دیتیوں کیونکہ سائز میں نے تین پیاز لیا تین پیاز لیا ان کو میں نے باریک چوب کر دیا اور ان سم مسالوں کو ہرے مسالوں کو مکس کر لیں گے اور کیمے میں شامل کر دیں گے اب اچھے سے ان کو ہم مکس کر لیں گے یہ مسالے ہم نے کیمے میں بہت اچھے سے مکس کرنے اور کیمہ بھی میں نے مشین سے نکلوا لیا تھا بازار سے اس کو دیکھیں میں نے دونوں ہاتھوں سے میں اس کو بہت اچھے سے مسل رہی ہوں اس کو آپ نے بہت اچھا سا مسل نہیں ہے یہ تقریباً کیمہ یا جان ہو جانا چاہیے بہت زیادہ اس کو تقریباً آپ دس منٹ اس کو اچھے سے مسل لیں یہ میں نے آٹے کے پیڑے لیا ہے نورمل آٹے کو میں نے نمک اور تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال کے گوند لیا تھا اور چھوٹے چھوٹے اس کے پیڑے بنا لیا ہے اب اس کی بنائیں گے ہم روٹی چھوٹی سی یہ دیکھیں زیادہ بڑی نہیں بنانی کیونکہ کیمہ کی اس میں فلن کرنی ہے ہم نے یہ دیکھیں اب ہم نے دوسری روٹی بنا لیں گے سیم سائز کی اب اس میں آپ نے اگر موٹی لیئر لگانی ہے کیمہ کی تو زیادہ لے لیں اور اگر پتلی لیئر لگانی ہے تو کم لے لیں ٹھیک ہے میرے بچے موٹی لیئر پسند کرتے ہیں اس لئے میں نے تھوڑا سا زیادہ کیا ہے اب پریس کرتے ہوئے اس کو چاروں طرف پھیلا لیں صرف کارنرز باقی رہنے دیں یہ دیکھیں چاروں طرف لگ گیا کیمہ اور کارنرز بلکل رہ گئے ہیں اب ہم لیں گے دوسرا پیس روٹی کا اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے اس کے سائز کا اس کے حکیمے کے اوپر رکھیں گے اور کناروں کو اچھی طرح سے دباتے ہوئے اس کو ہم بند کر دیں گے تاکہ اور سینٹر میں سے بھی دبائیں گے کیونکہ جو ائر بن جاتی ہے وہ ریلیز ہو جائے اس لئے ہم نے سینٹر میں سے اس کو اچھے سے ہاتھوں سے پریس کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ بیلنے سے بیل سکتے ہیں چاہے آپ ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے بھی روٹی کو بڑا کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ دیکھیں آپ کے سامنے بیلنے سے بڑا کر لیا ہے ادھر میں نے تب ایک کو گرم کر لیا ہے فلیم پہ اب ہم روٹی اس پہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں محض اکیمہ کے پراتھے تھوڑے بڑے بناتی ہوں کیونکہ یہ تھوڑے سکر جاتے ہیں جتنا بڑا ہم پراتھا ڈالیں گے وہ بلکل اتنا بڑا نہیں جاتا تھوڑا سا سکر جاتا ہے یہ دیکھیں اکیمہ جب شرنگ پکتا ہے تو تھوڑا سا شرنگ ہوتا ہے اب ہم اس میں لگائیں گے آئیل آپ دیسی گھی بھی لگا سکتے ہیں اب ایک سائٹ ہماری پک گئی ہے اب دوسری سائٹ پہ ہم نے پلٹ دیا ہے اس کو اب اس کو پریس کرتے ہوئے ہم نے میڈیم فلیم پہ پکانا ہے کیونکہ اکیمہ نے اندر سے پکنا ہوتا ہے لیکن سٹیم سے یہ بہت جلد پک جاتا ہے آپ کو اس کی بلکل ٹینشن نہیں کرنی یہ دیکھیں تقریباً تین سے چار منٹ میں نے ایک سائٹ پہ پکایا ہے اور تین سے چار منٹ میں نے دوسری سائٹ پہ اور ہمارا اکیمہ والا مزددار لذیز پراتھا تیار ہو گیا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے اب میں آپ کو اس کی اندر کی لیئر بھی دکھاؤں گی کہ اس کے اندر کیمے کی لیئر کتنی اچھی لگ رہی ہے اور پراتھے کا کلر بھی کتنا اچھا ہے ماشاءاللہ گولڈن براؤن یہ دیکھیں اس کے میں پیسیس کروں گے اور میں آپ کو کیمے کی لیئر دکھاؤں گی روٹی کا ہم نے پیس کر لیا اور یہ دیکھیں کیمے کی لیئر دیکھیں آپ کتنی مزے کی اور کتنی زبردست لگ رہی ہے یہ دیکھیں نزدیک سے دیکھیں موں میں پانی آ رہا ہے دیکھ کے اگر آپ بھی اس کو ضرور بنائے اور انجوائے کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ نکیمے کے پراتھے بنائے تو آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی اور آپ کے بچوں نے کتنا انجوائے کیا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نئی ریسی پی کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ